اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کل ہم نے جو ٹاپکس پڑے تھے اس میں ہم نے لکھناو پیکٹ 1916 پڑا خلافت مومنٹ 1919 کے بارے میں ہم نے جانا نون کپریشن مومنٹ 1920 ہم نے پڑا اور لاسٹ ٹاپک کل کا ہمارا ہجرت مومنٹ تھا 1920 آج جو ٹاپک ہم پڑیں گے وہ ہے نیرو ریپورٹ 1928 نیرو نے ایک ریپورٹ پیش کی تھی 1928 میں اس کے بارے میں ہم پڑیں گے کہ اس ریپورٹ میں کیا تھا کہ نیرو ریپورٹ میں کیا کیا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو معایدہ کیا گیا تھا لکھناو اس کو انہوں نے مسترد کر دیا یا ماننے سے انکار کر دیا جو ماضی میں انہوں نے خود کیا تھا اور انہوں نے مسترد کر دیے اصول آف سیپریٹ الیکٹریٹ علیدہ نمائنگی کے انہوں نے ان تمام جو تحفظات تھے ان کو ماننے سے قبول کرنے سے انکار کر دیا جو کہ مسلمانوں کے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے ضروری ترقی کے لیے اور بقا کے لیے کس کو سیپریٹ الیکٹریٹ کو نیرو ریپورٹ دیٹریٹیٹڈ ریلیشنز بیٹوین ٹو نیشنز نیرو ریپورٹ میں دونوں جو قومیں تھی ان کے جتعلقات تھے ان کو خراب کر دیا یا تباہ و برباد کر دیا 14 پوائنٹس آف قائدی آزم ان 1928 1928 میں نیرو ریپورٹ پیش ہوئی تھی جس کے جواب میں قائدی آزم نے 14 پوائنٹس پیش کیے تھے جو کہ ہم چودہ نکات کے نام سے جانتے ہیں قائدی آزم ریفیوز ٹو ایکسپٹ نیرو ریپورٹ قائدی آزم نے نیرو ریپورٹ کو ایکسپٹ کرنے سے یا قبول کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے 1929 میں پیش کیے اپنے جو رہنمائی رہنمائی اصول تھے جن کی بنیاد 14 پوائنٹس پر تھی اور کو پورٹ 14 پوائنٹس کیا تھے فرسٹ آف آل فارم آف فیوچر کانسٹیٹوشن فارم جو بنایا جائے گا فیوچر مستقبل کا کانسٹیٹوشن آئین یا قانون شوڈ بی فیڈرل وہ وفاقی ہونا چاہیے with greater autonomy to the provinces اٹانمی ہوتی ہے خود مختاری اختیار جس میں جو صوبی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیا جائیں a uniform measures of autonomy should be granted to all provinces uniform measures مطلب ایک جیسے یکسان اقدامات جو ہیں یا جو میئرز ہیں وہ اٹھائے جائیں خود مختاری کے تمام صوبوں کو مطلب ایک جیسے حقوق دیا جائیں اٹانمی کے educate and effective representation should be given to the minorities in the province educate مناسب effective موضوع representation نمائندگی دی جائے should be given مطلب دی جانی چاہیے to the minorities جو اقلیتوں میں ہیں یا تعداد میں جو کم ہیں in the provinces سوبوں میں مطلب یہ کہ جو قومیں یا جو لوگ minorities ہیں تعداد میں کم ہیں ان کو بھی موضوع اور مناسب نمائندگی ملنی چاہیے in the central legislature کہ مرکزی جو قانون ساز ہے مسلم representation should not be less than one third مرکزی قانون ساز جو ادارہ ہے اس میں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے وہ ایک تہائی سے کم نہیں ہونی چاہیے the principle of separate elections should be apply to each community مطلب یہ کہ ہر ایک community کے لیے یہ اصول جو ہے یہ لاغو ہونا چاہیے کون سا الیدہ جو ہے وہ elections کا however تاہم if any community wants اگر کوئی community چاہتی ہے it can choose the method of mixed election in its free will تو وہ اپنی ازادانہ رائے سے اختیار کر سکتی ہے mix election کا طریقہ یا پھر کسی کے ساتھ زم ہو کے election لڑنے کا طریقہ no changes should be carried out in the territorial limits of the provinces territorial علاقائی limits حدود کے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جانی چاہیے علاقائی حدود میں کسی بھی صوبے کی which may affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal, NWFP, North Western Frontier province presently خیبر پختونخواہ مطلب کوئی ایسی تبدیلی صوبوں میں نہیں کی جانی چاہیے جو کہ اثر انداز ہو مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پر جو کہ پنجاب ہے, بنگال ہے NWF province ہے جو کہ اب جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے علاقہ ہے equal religious liberty should be granted to all communities کہ تمام communities کو ایک جیسی جو ہے وہ مذہبی آزادی دی جانی چاہیے No bill or resolution should be passed in any legislature if three-fourth of the members of any community in that particular body oppose such a bill Any bill کہ کوئی بھی bill or resolution یا قرارداد should be passed No bill یعنی نہیں ہے No bill کہ کوئی بھی ایسا bill یا قرارداد جو ہے وہ منظور نہیں کی جائے گی کسی بھی قانون سازدارے میں اگر three-fourth جو members ہیں نمائندے ہیں کسی community کے کسی خاص جو ہے وہ community سے جن کا تعلق ہو وہ اس کو oppose کریں اس bill کو یا اس کی مخالفت کریں Sin should be separated from Mumbai to make its province کہ سندھ کو Mumbai سے الگ کر کے الگ ایک صوبہ بنا دینا چاہیے Reforms should be introduced in the NWFP province presently Haber-Pakhtoon-Khaa and Belochistan down to the same lines as in the other provinces کہ اصلاحات جو ہیں وہ متعرف کروانی چاہیے Haber-Pakhtoon-Khaa میں اور Belochistan میں بالکل دوسرے صوبوں کی طرح Muslims should get an educate share in all the government services with due regard to their eligibility and proportion کہ مسلمانوں کو مناصب share یا حصہ ملنا چاہیے حکومت کی جو services ہیں یا نوکریاں ہیں ان میں ان کی اہلیت اور ان کے تناسق کے حساب سے Muslims should get an educate safeguards for the protection of the religious and culture religion and culture کہ مسلمان جو ہیں وہ مناسب جو ہے وہ تحفظ کے اقدامات کر سکتے ہیں اپنے مذہب کے لیے اور ثقافت کے لیے Muslims should have at least one third representation in all provincial and central ministries کہ تمام جو ہیں صوبائی اور مرکزی جو وزارتیں ہیں ان میں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے وہ one third لازمی ہونی چاہیے no changes should be made in the constitution without the conference of the provinces کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جانی چاہیے کسی بھی قانون میں بغیر صوبوں کی منظوری کے after an analysis of the 14 points of the قائد عظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ it would not be out of place to say that the قائد عظم رحمت اللہ علیہ not only protected the political rights of the Muslims but also provided the structure of the constitutional reforms in India مطلب یہ کہ جائزہ لینے کے بعد قائد عظم کے جو چودہ نقاط ہیں ان کے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قائد عظم نے نہ صرف حفاظت کی سیاسی حقوق کی مسلمانوں کے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مہیا کیا ایک تھانچہ جو کہ constitutional reforms کا تھا انڈیا میں یا قانونی اصلاحات کا تھا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ آباد ایڈریس 1930 بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کا ایڈریس ہے اللہ آباد ایڈریس جو کہ انہوں نے 1930 میں دیا تھا it was the desire of the muslim of the subcontinent that they should be acknowledged as a separate identity کہ جو برسغیر کے مسلمان تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جانے جائیں ایک الگ شناخت کے ساتھ علامہ محمد اقبال's آل آباد ایڈریس 1930 was a step toward the same end کہ علامہ اقبال نے جو آل آباد میں 1930 میں ایک خطبہ دیا وہ بالکل یہی تھا جو کہ مسلمان چاہتے تھے the muslims could not tolerate that their religious political and social rights should be deserved کہ مسلمان یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی ان کے سیاسی ان کے معاشرتی جو حقوق ہیں وہ غصب کیے جائیں یا وہ ان کو نہ دیے جائیں therefore they demanded a separate homeland for themselves اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا ایک الگ بطن کا اپنے لیے which was put up by علامہ اقبال in his آل آباد address as under جو کہ علامہ اقبال نے اپنے خطاب میں اس طرح سے اس کو بیان کیا I would like to see the Punjab, the North, West, Frontier province, Sindh and Belochistan amalgamated into a single state کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں شمال مغربی سرحدی صوبے Sindh Belochistan کو کہ وہ جو ہیں وہ ایک ریاست بن جائیں whether India gets independence within the British Empire or outside it کہ بے شک جو انڈیا ہے اس کو ازادی ملے انگریزوں سے انگریزوں کی سلطنت سے یا انگریز حکومت سے یا پھر اس سے باہر سے The formation of a consolidated North, West, Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims at least North, West, India کہ جو قیام ہے مستحکم شمال مغربی مسلم ریاست کا وہ مجھے ظاہر ہو رہا ہے مسلمانوں کا جو حتمی مقدر ہے کم از کم North, West, India میں کہ قیدیعظم کی یہ خواہش تھی کہ وہ دیکھیں مسلمانوں کو ابرتا ہوا ایک بہت زیادہ افیکٹیو فورس مطلب یہ کہ طاقتور قسم کی طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ ابرتا ہوا ان کو دیکھنا جاتے تھے علامہ محمد اقبال advanced this concept to a separate homeland in his Allahabad address تو ان کی یہ جو خواہش تھی اس کو آگے بڑھایا علامہ اقبال نے اپنا جو خطبہ تھا علامہ آباد کا اس میں in 1933 چودری رحمت علی named this dream of علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ for a separate homeland as Pakistan کہ 1933 میں چودری رحمت علی نے اس جو dream تھی یا جو ان کا خواب تھا اس کو نام دیا پاکستان کا the first roundtable conference was held in london in 1930 the second in 1931 and the third in 1932 یہ جو roundtable conferences ہوئی تھی london میں ان کی dates بتائی گئی ہیں 1930 1931 1932 میں ہوئی تھی the قائدی عظم رحمت اللہ علیہ took over the reigns of مسلم league in 1934 and recognized it into the strong and effective party of political stability of the Muslims by قائدی عظم رحمت اللہ علیہ نے مسلم league کی باغ دور سنبھالی 1934 میں اور اس کو organize کیا ایک بہت زیادہ strong اور مؤثر party کے طور پر ایک جو سیاسی مستحق party تھی مسلمانوں کی موسیقی